جو بائیڈن اور ڈونلڈ کے بارے میں بتا دوں ایک چھپا ہوا دشمن ہے کھلا ہوا دشمن ہے گازہ پہ دونوں کی رائے ایک ہیں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں وہ ایک طرف مرم بھیجتا ہے دوسری طرف ایک ہزار کلو کے بوم بھی بھیج دیتا ہے بائیڈن اور ڈونلڈ کہتا ہے کہ صاحب اس کو ختم کیا جائے رالہ ختم کریں جلدی سے گازہ کو ختم کریں یا یوکرین کو ختم کریں ختم کریں اس کی سیدھی سیدھی رائے ہیں لیکن اس سے بڑی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں پرسوں سے اتنی زیادہ جاری حیت گازہ کے اندر ہو رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 71 لوگوں کو مار دیا گیا سو لوگوں سے زیادہ اسرائیل بتا رہا ہے کہ وہ بمباری کے اندر اس نے خان یونس میں جو مساوی ایک بارڈر ہے وہاں پر بے قصور بچوں کو اور مہلاؤں کو مار ڈالا ہے اس نے جب مار ڈالا تو اس نے پتا کیا چونکہ مذاقرات کی میز پر بات چل رہی ہے جاتے جاتے اس سے پتا چلا بہت بڑا نرسنہار کرتے ہوئے ایک نیا ایکشن میں نے لے لیا ہے تو اب اس میں ہوا یوں ہے کہ اس نے کہہ جیا کہ نہیں صاحب وہ جو حماس کا جو ایک اسکری ونگ ہے اس کا محمد ڈیف محمد ڈیف کو مارا گیا ہے محمد ڈیف کا پریوار پہلے سے مارا گیا ہے اکیلا وہ بندہ ہے اس کے مارنے کی خبریں ہماس نے اس کو کہا کہ تیرے اوپر ہسی اڑا رہا ہے ڈیف نہ وہ مرا ہے اور وہ تیرے پر ہس رہا ہے یہ تمام خبریں ہیں دوستو لیکن اس بیچ جو وہاں سے ریزلٹس آئے ہیں جو ویڈیوز آئی ہیں وہ واقعی قابل ذکری بھی نہیں ہے اور میں میں آپ کو بتاؤں میں کل آپ کو ریپورٹ دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں آپ کو کن شبدوں میں بتاؤں کہ بچے مرا ہوا ہے ماں کا چوتھا بیٹا مرا ہوا ہے اور وہ آسمان کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ میں جا کر ہمیں لوں گی میرے چاروں بیٹے چلے گئے اب یہ ویڈیوز اگر میرے سامنے ہیں یا میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا میں آپ کو بتاؤں میں وہ کام تو مجھ سے ہوتے نہیں ہیں کہ میں ویوس کے لیے اس کام کو کروں میرا کام تو یہ ہوتا کہ میں آپ کو حقائق کسی پرکار سے بتاؤں بہت سارے چینلز میں ایسے دیکھتا ہوں جو آپ کو صرف یہ خبریں دیتے ہیں کہ گازہ کے اندر ہماس نے اتنے لوگوں کو اڑا دیا اتنے لوگوں ٹینک اڑا دیا اڑتے ہیں لیکن وہ خبریں کہاں سے آتی ہیں وہ القصام اپنی ویڈیو جاری کرتا ہے اب القصام کچھ ویڈیو جاری کرتا وہ حقائق ہیں لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان کو آپ کتنے ایکسپ پرسنٹ لے سکتے ہیں آپ لیجئے دنیا کے جو بڑے بڑے ج شریدیں ہیں اس میں آپ مال لیجئے قطر کا جو ہے وہ ہے الجزیرہ وغیرہ وہاں سے جو خبریں میں دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے اس پرکار کی خبریں نظر نہیں آتی کہ میں آپ کو یہ بتا پاؤں کہ واقعی وہاں پر اسرائیل کے سینکوں کا بھی قتل و غارت ہو رہا ہے مجھے تو جو بھی ویڈیو نظر آتی ہے میں معافش ہوں گا آپ کا دل ٹوٹے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کا نقصان نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے رکھی جو آج تک ل ہوں گے لیکن پھر بھی شہدتیں زیادہ مجھے انہی کی نظر آتی ہیں اب تو ایک نئی ریپورٹ آئی تھی لینس ایٹ آپ کو معلوم ہے اس نے بتا دیا کہ صاحب ایک لاکھ چھے ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں کچھ خبریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ الگ الگ جگہوں سے ہیں ڈونال کی خبر بھی میں آپ کو بتا دوں گا حالانکہ میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے یہ فوٹو نیویورک ٹائم سے یہ بتاتا ہے کہ ڈگ ملز شوز بولٹ فلائنگ ج بہائنڈ ٹرمپ ہیڈ ٹرمپ کے بلکل پراپاس سے نکل گئی وہ اور جس نے شوٹر تھا وہ اس کو بھی مار دیا گیا ہے بتایا جاتا مارک وائلٹ سے ہے اس ناو ڈیڈ تصویر دکھا جاتا ہوں میں آپ کو اس کی یہ یونائٹیڈ سٹیجن آن ورج سیویل وار یہ الیکشن چل رہا ہے ان کا یہ ویڈیو ہے ٹرمپ بلیڈنگ آفٹر اساسینیشن اٹیمٹ اس کو گھیرے وے دکھایا جا رہا ہے اب میں آپ کو اٹیمٹ نیچے بیٹھتے وے بھی دکھا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو حالانکہ بائیڈن نے مہدی صاحب نے تمام لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے اب میں آپ کو توڑا تا گازہ لے کر چلتا ہوں کہ گازہ کے اندر کیا چل رہا ہے گازہ کے اندر دیکھ لی جا آپ کی خبری لاشے پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر ستر سیویلین کو شروعات میں بتایا گیا کہ مار دیا گیا ہے لیکن بعد میں ریپورٹ یہ آئی ہے یہ امریکن کا ایم کے ایٹ فور ہے ڈم بومز ایک ہزار کلو کا بوم تھا جو بے قصور لوگوں کو مار دیا گیا پہلے اس بورڈر کو کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ ہے جو بفر زون ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا اور بعد میں پھر وہیں بم ڈال دیتا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں ٹرکی وغیرہ بولا ضرور ہے لیکن بولنا خالی کافی نہیں ہے اب بات دوسری ہے ستر ہزار پیپل جو ہیں انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اس وقت ہیپیٹائٹس سے گازہ کے اندر لیور کی بیماری پیلے کی طرف جا چکے ہیں اب بوری طرح سے بیماری فیل رہی ہے نہ دوائیں ہیں نہ کچھ اور ہیں اسرائیل جو ہے وہ ڈرتا ہے لیبنائیزیشن آف آ ویسٹ بینک ریسسٹنس آپریشن ویسٹ بینک کے اندر جو آپریشن ہے اس میں لیبنائی دیکھ لیجے خبر دوسری بنجامین نیتنیاو کا خبر آئی ہے اس نے کہا کہ جو فورس نے کلیم کیا کلڈ ہائی رینکنگ کمانڈر پلیسٹین ریسسٹنس خان یونیس میں اس کو جو پرائی منسٹر کہہ رہا ہے ڈسکلوز آن سٹرڈ کہ there is no certainty خود منہ کرنے لگا ہے شروع میں بول رہا تھا کہ مار دیا ہے بول رہا کہ there is no certainty جنرل کمانڈر پلیسٹین محمد ڈائف اس کو مار دیا گیا اس نے یہ کوئی ابھی کنفرم خبر نہیں ہے گازہ سیز فائر کی نیگوشیشن ہیو بین ہلٹڈ اٹھا لی گئی ہے تین دن کے لیے سیز فائر ٹاگ ان گازہ سٹاپڈ بند ہو گئی ہے وہ مزاقرات آفٹر تھری ڈیز اوف دہ نیگوشیشن فیل تو اچیو ایچیو ایزلٹ یہ خبر آئی ہے کہ تین دن کے لیے ہٹا دیا گیا وہ بات چیت نہیں چلے گی چونکہ وہاں تو قتل و قارت چل رہا ہے آپ کو اور بھی خبریں دکھا جاتا ہوں یہ وہی خبریں ہیں تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی آرمی ہیڈ اس نے وہی المساوی پہ جو حملہ کیا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اگر ہمارے ایڈیٹر دکھائیں گے آرتیس ہزار چار سو تینٹالیس لوگ شہید ہو گئے ہیں فیلال تو میں صرف ظلم و ستم کی ہی کانیں سنا سکتا ہوں اس اپ ہلا کھڑی ہے سینئر ہماس آفیشل سپیکنگ رائٹرز کو بتایا ہماس کے بندے نے کہ اسرائیلی آرمی ریڈیو جو کہہ رہی ہے کہ وہاں خان یونیس میں ملٹری چیف محمد ڈائف مارا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نانسنس ہے ملٹری کا جو سیویلیاں نے انہوں نے بتایا کہ یہ ایسکیلیٹ کر رہا ہے جینوسائیڈ کو آگے بڑھا رہا ہے الزہری نام ہے جس نے رائٹر کو کہا اور اس نے کہا کہ محمد ڈائف تم پر ہس رہا ہے تھوڑا سا ویڈ ہوا ہے جہاں پر بمباری کی گئی ہے گڑے ہو گئے زمین پر لاشیں بکھر کے چاہ گئی ہیں فٹی شو ہیوز دا سینس آف دا ڈسٹریکشن ان خان یونیس ہیز بھی یہ تمام چیزیں ہیں بچوں میں وہاں بہت پورا معاملہ ہے اور اسرائیلی وار پلین کل ٹو سیویلین اس کو چھوڑ دیجئے اسرائیلی ایکسٹینڈ مینڈیٹری آرمی سرویس ایمٹ انٹرنل ڈیویزن اسرائیل نے جو ہے آرمی سرویس کے لیے کہہ دیا کہ نہیں اب ج جو ہے چھکتیس مہینے کے لیے سب کو ہی کرنا پڑے گا چونکہ ان کے ہاں سینک کم ہوتے جا رہے ہیں دنیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مہا سچیو بھی بولے ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں میڈلی اس کی طرف سے خبر دکھاتا ہوں میں آپ کو کچھ خبریں میرے پاس ہیں بلکہ آج میں آپ کو دوسری جگہ سے خبر دکھاتا ہوں القدس نیٹورک ہے اس کے اندر سے کیا ہے دوستو بڑی زبردد اس کے اندر وہ آتی ہیں ویڈیوز یہ القدس نیٹورک سے کہ اسرائیلی ایکپیش دو گھروں کو اور تبہ کر دیا ہے اس نے اور نیچے خبر دیکھ لیجئے ستاسی فلسطینی فیملیز ان جیروسلم فیس تریٹ آف فورس ڈسپلیس منٹ بائی اسرائیل یہ وہاں سے جیروسلم سے ستاسی فیملیوں کو نکال دیا گیا ہے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے آپ دیکھیں اسرائیلی بروڈکاسٹنگ جو ہے اس نے ریزر سولجر کی تصویریں دکھائی گئی ہیں جو وہاں پر ہیں اسرائیل کے وہ ٹینشن میں لیٹے ہوئے اپنے اس کے پاس جو ٹینکس وغیرہ کے پاس یہ فوٹیج ہے ڈاکومنٹنگ جو اسرائیلی ایر سٹائکس ہوئی ہے مواسی ریجن میں یہ دھوہ اٹھ رہا ہے اس کے بعد بھی اس نے حملہ کیا ہے اور دس لوگوں کو اور مار دیا ہے کیرو ٹاک جو ہیں کیرو کالز آن بائیڈن سٹاپ انیبلنگ اسرائیلی ڈیڈلی مسکر کیرو کے اندر یعنی کہ میسر میں جو باتچیت چل رہی ہے اس نے کہا کہ بائیڈن سے کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو فوراں روک دیا جائے یہ بہت غلط بہت بہت زلموں سے تم ہو رہا ہے لوگ نکل کے جا رہے ہیں جنازے جا رہے ہیں جنابے والا ایجیپٹ سیس فائر ٹاک سسپینڈ انٹل اسرائیل ڈیمونسٹریشن جب تک اسرائیل اس کو سیریس نہیں لے گا ایجیپٹ نے کہا کوئی چیت باتچیت نہیں ہوگی انٹرنیشنل کورٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ایٹویل ایشیو ایڈوائزری اوپنین ان لیگل وہ ارے چھوڑو اس کو یہ بیکار کی خبر ہے یہ سب آپ تو یہ خبریں دیتے ہوئے بھی آپ کو مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو کیا بتاؤں ٹھیک ہے دوستو یہ تمام خبریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنازے جا رہے ہیں جناب سیوریل سیویلن ورک کلڈ ارلی دس مارننگ یہ آج صبح کا یہ حملہ ہے یعنی کہ نبے لوگوں کے مارنے کے باوجود بھی سو لوگوں کے مارنے کے باوجود بھی وہ لگتار حملے کر رہا ہے ڈونلڈ کی خبر چھائے ہوئی ہے حماس کے ڈپٹی خلیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ محمد ڈیف کا جو بلڈ ہے وہ آبا کی دمائم بھائیوں سے جو مہاں پر مرے ان سے الگ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ محمد ڈیف دیکھتا بھی ہے سنبتا بھی ہے حالانکہ اگر وہ مر بھی جائے گا تو کہہ رہا کہ اسرائیل گازہ کے اندر جو لوگ مارے گا ان سے کوئی الگ کام نہیں ہے اس کا بھی خون ایک سئی ہے بات اچھی ہے لیکن وہ حسرہ ہے تم پر ایسی بات کہی جا رہی ہے فیلال تو دوستو یہی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتائی یہ وہ بندے ہیں جو نیتن یاؤ کے کلینز کو کہنا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے یہ ڈپٹی خلیل الہیاز کی تصویر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نیتن یاؤ سے کہتے ہیں کہ محمد ڈیف ہیرس یو اینڈ ناؤ موکس یور فیبریکیشن نیتن یاؤ وانٹڈ ڈیکلیر ٹو فیک وکٹری اناؤنسمنٹ ان ہز ڈسمیسل ایڈرس آپ جو ہیں ایک جھونٹی جیت دکھانا چاہتے ہیں نیتن یاؤ بیرس رسپونسیبیلٹی اگر مزاقرات فیل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ذمہ داری دراصل نیتن یاؤ کی اس کے نیت میں پہلے سے کھوٹ ہے دوستو وہ بھلے بھلے جو حملے کر رہا ہے اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ تمام بات چیت چلی جائے حماس نے اپنا مظاہرہ جو آرڈن کے اندر جو پروسٹیٹرز ہیں وہ نکل کر کے آگئے ہیں اممان میں اور وہ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بولو اسرائیلی منسٹر کا آپ دیکھ لی جو اس کا بیان وہی ہے المساوی ٹارگیٹڈ حماس کمانڈر محمد ڈیف انہوں نے کہا اس کے لیے ہم نے کیا تھا اس نے وہی بات کہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تھاؤزنڈ آف اسرائیلی سیٹلر دیمونسٹریشن اگینس نیتین یاؤ آف سٹیکٹنگ آنگوئنگ سیس فائر نوگیشنز جو نیگوشیشنز کے اندر یہ آف سٹیکل بن رہا ہے اس کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط تو کر رہا ہے وہ لوگ سلکوں پر آ چکے ہیں پروسٹیٹرز جو ہیں وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی آ گئے ہیں ہیوز پروٹیس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لندن کے اندر اسٹیٹ ان لندن میں بھی اور یہ تمام خبریں ہیں دوستو خبریں یہی چل رہی ہیں آج کچھ لوگ آرمی کی اسرائیل کی آرمی ان کی طرف سے ویڈیو بھی جا رہے ہوا ہے جس کے اندر کئی درجن فلسطینیوں کو بندی بناتے ہوئے دکھایا گیا آپ کی سکین پر میں نے لگا دیا یہ لکھایا کہ ٹوڈے نیئرلی ہنڈرڈ اینوسنٹ لائیوز ور لاسٹ ان اسرائیلی وار پلانس ٹارگیٹڈ ٹین شیلٹرنگ پیپل ان گازہ سو لوگوں سے زیادہ کو مار دیا گیا بی بی سی کی بھی خبر ہے بی بی سی کہتا ہے اکتر ہیں یہ خبر میں نے آج آج جو خبر دیکھے ایک بندہ ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک آدمی نا موبائل سے سنا رہا ہے مرے ہوئی باڈی کو he can hear you now tell him your final words پلسٹینینز hold the phone his father who is the نوردن گازہ کی خبر ہے کہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بات سن سکتا لیجئے بات سنائیے سپیکر ان کے بات کرا رہا ہے بھائی جانے والا کہاں سنتا ہے چلی اخصاب یہ خبریں ہو گئیں اور دنیا میں الگ الگ جا رہا ہے ویانہ کے اندر بھی ڈیمسٹیشن ہے یہ خبریں میں آپ کو ساری بتا چونکہ بڑی خبر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے بہت بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے مار دیا گیا ہے لوگوں کو وہاں سے کیا ریپورٹ ہے مجھے نہیں معلوم گازہ کے اندر کتنے ہماس نے مار دیا ہیں مجھے نہیں معلوم ابھی وہاں سے کیا ہے وہ اس کے بھی کوئی مضبوط خبر نہیں ہے مہیلاؤں کا رونا ہے صرف اور یہ آگ دکھائی دے رہی ہے گازہ کے اندر اس پٹی کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے جناب مجھے میں آتی ہیں خبر آپ کو اور کچھ مضبوط شواہد کے ساتھ کچھ خبریں ملتی ہیں دیکھتا ہوں میں کہ گازہ کے اندر ہماس نے کیا کیا ہے ہزباللہ نے کیا کیا ہوتی نے کیا کیا ہے کچھ مضبوط خبریں اگر نکل کر آتی ہیں اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح کے اس کے سینگوں کے جنازے اگر نکلتے ہیں تو لے کر آوں گا جھوٹی خبریں تو میرے بس کی ہے نہیں دینا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس باکنے ضرور دے دیجئے گا نیکس ٹائم لائک کر دیجئے گا چینل کو جو ہے سپریڈ کر دیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آزیر ہوتا ہوں جہین